عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھو کروڑا درود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمکیال پر دوستو آج کل مارکیٹ میں ایسی فیک چیزیں آگئی ہیں جن کو دیکھر پہچان پانا بہت ہی مشکل ہے لیکن صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آج کل آرٹسٹ ایسے ریالیسٹک سکلچر بناتے ہیں جن کو دیکھر ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ فیک ہے آج کس ویڈیو میں میں آپ کو ایسے آرٹسٹ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جن کے کام کو دیکھ کر آپ گنگ رہ جائیں گے تو آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں نمبر 5 موڈل فگر دوستو یہ جس کلچر آپ دیکھ رہے ہیں انہیں ایک ریشن آرٹسٹ مایکل زیج کوو نے بنایا ہے ان فگرز کی پکچر ویڈیو اور ایون قریب سے دیکھ کر بھی پہچاننا بہت ہی مشکل ہے مائیکل انہیں ایسی ریال لک دیتے ہیں جسے یہ بلکل اصلی لگتی ہیں مائیکل نے اس طرح کے فگرز بنانے کی شروعات دس سال پہلے کی تھی اور ان کا کام اتنا مائنڈ بلوئنگ تھا کہ یہ جلد ہی مشہور ہو گئی اور اب دنیا میں لاکھوں کلیکٹرز ان کی بنائی گئی ریالسٹک ڈالز کو کلیٹ کرتے ہیں یہ دنیا کے سب سے بہدرین آرٹسٹس میں سے ایک ہے ڈال بنانے کیلئے یہ پولیمر گلے کا استعمال کرتے ہیں اور ویک سے بالوں کو نکال کر ان فگرز کے ہیئر سٹائلز بناتے ہیں ایون ان کا کام اتنا سپرتست ہے کہ ان ڈالز کو ہاتھ لگا کر بھی ایسا لگتا ہے جیسے یہ ریال ہوں یہ ریالی انبیلیویبل ہے نمبر فورد ہیومنز دوستو یہ جو امیزنگ ورک آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک میکسیکن آرٹسٹ روبن اوروزکو کے ہاتھوں کا کمال ہے یہ ہیومن فگر بناتے ہیں اور ان کے بنائے کے فگر بلکل چھوٹے سائز کے ہوتے ہیں پر اگر آپ ان کی ڈیٹیل دیکھیں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ آخر انہوں نے کیسے بنائے ہوں گے ان فگرز میں بالوں دانتوں سکن لپس ہر چیز کے ڈیٹیل کا خیال رکھا گیا ہے روبن امری سکلچرز کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہیں ان کی ہر ویڈیو وائرل جاتی ہے ان فگرز کی سکن کو اگر ٹیچ بھی کیا جائے تو یہ بلکل انسانی جسم کی طرح لگتے ہیں اور ایون ان کے فیس کو موو بھی کیا جا سکتا ہے روبن اپنے سکلچر وڈ سیلیکون اور ریسن سے بناتے ہیں ایک اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ ان ڈالز کو ریال لگ دینے کے لیے اصلی کٹے ہوئے انسانی بالوں کا استعمال کرتے ہیں روبن کے مطابق انہیں ایک فگر بنانے میں چالیس دن کا وقت لگتا ہے لیکن ریزلٹ سچ میں دیکھنے لائک ہوتا ہے نمبر تھری بیبیز دوستو ڈالز بچوں کا فیورٹ ٹوائے ہوتی ہیں آپ کو مارکیٹ میں بہت سے خوبصورت ڈال ٹوائز مل جائیں گے لیکن کیا ہو اگر یہ ڈالز ایسی بنائی جائیں جن سے اصلی بچے اور ان فیک بیبیز میں فرق ہی محسوس نہ ہو یہ جو ریالسٹک بیبیز آپ دیکھ رہے ہیں فرسٹ گلاس میں اسے دیکھ کر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ فیک ہے ایسا لگتا ہے جیسے یہ ریال بیبی ہے ان بیبیز کو ایک سپینش کمپنی بیبی کلون مینفیکچر کرتی ہے یہ لوگ ٹوائے ورلڈ میں ایک ڈیفنس لانا چاہتے تھے یہ کمپنی ایسے بیبی ٹوائز بناتی ہے جسے دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے انہیں میڈیکل سیلیکون سے بنایا جاتا ہے ان ٹولز کا کلر باڈی اور ایون سکین بھی بلکل ریال لگتی ہے اور صرف اتنا ہی نہیں یہ سانس بھی لیتی ہیں حرکت بھی کرتی ہیں اور چوسنی بھی پیتی ہیں اس طرح کی ایک بیبی کی قیمت تقریباً پندرہ سو ڈالرز ہوتی ہے ریالی یہ بیبی حرکت کرتا ہوا کسی ہورر مووی کے کریکٹر کی طرح لگتا ہے یہ سچ میں بہت قریبی ہے نمبر ڈو ڈائنو سور دوستو آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے جرسک پارک مووی دیکھی ہوگی دنیا میں زیادہ تر جو فکشن موویز بنائی جاتی ہیں ان کے لیے وی ایف ایکس اور سی جی آئی کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن جرسک پارک مووی میں ریال فیل دینے کے لیے ڈائریکٹرز نے ایمیوزمنٹ پارک کے سکلچر ایکسپرٹ سے یہ ریال لکنگ ڈائنو سورز ڈیزائن کروائی تھے یہ صرف سٹیچو نہیں ہے بلکہ ان میں روپورٹز ڈیزائن کیے گئے ہیں جن کی مدد سے یہ بلکل ایسے موو کرتے ہیں جس طرح اصلی جانور ہوتا ہے ان ڈائنو سور کی سکن آئیز موو میٹ بلکل ریال لگتی ہے عام شخص تو انہیں دیکھ کر ڈر جائے گا کیونکہ آرٹسٹس نے ان ڈائنو سور میں کوئی کمی نہیں چھوڑی نمبر ون ڈالز دوستو آپ سب نے بہت سی باروی ڈالز دیکھی ہوں گی یہ دنیا کی ہر ڈائنو سور پر مل جاتی ہیں لیکن یہ جو ڈالز آپ دیکھ رہے ہیں انہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے گارٹون کریکٹر ٹی وی سے باہر نکل کر ریال لائف میں آ گیا ہو ان ریالسٹک ڈالز کو رشین آرٹسٹ نے بنایا ہے یہ ڈال کو ایسی صفائی سے بناتے ہیں کہ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے جیسے یہ زندہ ہوں ان کو بناتے وقت ہر سنگل ڈیٹیل کا خیال رکھا جاتا ہے اور یہ سارا کام ہاتھوں سے کیا جاتا ہے ان کو بنانے کے لیے بورسلین اور پولی یورتھین میٹیریل کا استعمال کیا جاتا ہے اس طرح کی ایک ڈال کو بنانے میں کئی مہینوں کا وقت لگتا ہے ان ڈالز کی آنکھیں بلکل انسانوں جیسی لگتی ہیں آرٹسٹ پہلے ٹرائنگ بنا کر ان ڈالز کو شکل دیتے ہیں پھر ان کے ہر ایک باڈی پارٹ پر کیرفولی پینٹ کر کے ان ریل لک دی جاتی ہے ان آرٹسٹ کی سکلز سچ میں کمال ہیں